اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک تو جناب آج بنائیں گے مسالے سے بھری ویچڈ پٹی بھنڈی جس کو آپ ڈینر میں یا لنچ میں سائیڈ ڈش کے طور پر بنا سکتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ان شیئر کر دیں تو بناتے ہیں مزیدار سی بھنڈی سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے یہاں پر تقریباً تین پاو بھنڈی ہے جس کو ساف سترہ کر کے اس کے کنارے کاٹ لی ہیں دھو لیا تھا میں نے ڈرائے ہو گیا اور پھر اس کے کنارے کاٹ لیں ٹھیک ہو گیا بھنڈی کو سائیڈ پر کریں گے اور یہاں پر بھنڈی کے لیے جناب مسالہ بنا لیں گے مسالے میں ہم یہاں پر لیں گے چاٹ مسالہ تقریباً تین ٹیبل سپون بھنڈی کے حساب سے آپ مسالہ لیں یہ بھنڈی جو ہے نا یہ تین پاو ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے میں نے تین ٹیبل سپون یہ چانٹ مسالہ لیا ہے تین ٹیبل سپون ہی ہم یہاں پر لال مچ پاورڈر لیں گے اب اس کے اندر جناب تھوڑا تھوڑا ہم یہ ڈالیں گے سرکا اور سرکے کے ساتھ جو انا اس کو مکش کرتے جائیں گے ٹھیک سا اس کا جو انا مسالے کا پیسٹ بنا لیں گے بہت ہی سپائسی بنیں گی بہت ہی زیادہ مزیکی بنیں گی اگر آپ اس کو پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں گے پھر بھی آپ کو بہت ہی یہ ٹیسٹی لگی گی تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے سرکا اور سرکی کے ساتھ اس کا گھاڑا سا پیسٹ بنا لیں بہت زیادہ اس کو پیسٹ کو لوز نہیں کرنا پھر بندی میں جو انا اچھے سے نہیں بڑے گا بس یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا تھوڑا سا اس کو اس طرح چمس سے مسل لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی گوٹلی بغیرہ ہتم ہو جائے اور جو سائیڈوں پہ ہمارا ایکسٹرا مسالہ تھا نا چمس کی ساتھ اس کو بھی نکال لیں گے تاکہ جتنی بھینڈی ہے نا اس میں کمپلیٹ یہ مسالہ پورا ہو جائے تو بس بھینڈیوں کو لگائیں گے جناب کٹ اور ہن میں بھریں گے مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی نہیں پسند تو آپ ہلکہ ہلکہ مسالہ بھار دیں اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا پسند ہے تو زیادہ جو انیس کے اندر جو آپ مسالہ بھار دیں مسالہ بھریں گے اتنا اس کو آپ نے کٹ لگانا ہے کہ آپ کی بھینڈی ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے اس میں مسالے کو بھر کے پھر جناب اس کو کٹ کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ بڑی بھینڈیاں بھی کھاتے ٹائم جو اچھی نہیں لگتی تو وہ اتنی بھینڈیوں جو آپ کے ایک بائٹ میں آ جائیں تو جو چھوٹی بھینڈیاں ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ساری بھینڈیوں میں جناب میں مسالہ بھر دوں گی مسالہ یہاں پہ بھر دیا جناب اور تھوڑی سی رہ گی تھی میں نے ایسے ہی شامل کر لیا کیونکہ کافی سپائسی ہوگی تھی تو بس اس کو اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور پھر یہاں پر جناب ہم لیں گے کھڑائی میں آئل اور آئل میں جناب ڈالیں گے ہم اپنی ٹیماتر اچھا اس میں پیاز نہیں جائے گا ٹھیک ہے بس ٹیماتریں جائیں گے یہاں پر میں نے ہاو کپ کے قریب لیا ہے آئل اور اس میں تین بڑے سائز کی ٹیماتریں جن کو میں نے اس طرح سے کٹ کے ڈال دیا تھا اب بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بس ٹیماتر کو ہمیں اتنا پکائیں گے کہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تھوڑا سا ان کو چمچ سے مسل لیں گے کیونکہ تھوڑے بہت ٹیماتر اندر سے کچھے تھے نا تو اس کی وجہ سے اچھے سے نہیں پک رہے تھے تو بس ان کو اچھا سا میکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے تقریباً چوتھائی چمچ حلدی ہاف ٹی سپون اس میں گئے کٹی لال میچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جوئے نا ڈال دیں اور بس میکس کر لیں ٹھوڑے سا جوئے نا آپ کے میش ہو جائیں اس میں ڈالیں گے جناب بھنڈیا اگر گھر پہ میمان آنے والے ہیں تو ان کو بھنی بنا دیں یہ ولی تو بس کان پکڑ کے ہی باغ جائیں گے اتنی سپائسی ہوگی کہ کانوں سے ان کی دھوا نکل جائے گا تو بس جناب اس کو اچھا سا میکس کریں گے تقریباً اس کو پانچ منٹ تک میڈی ماج پر جو نا اس کو بھونیں گے تاکہ بھنڈی اچھے سے بھون جائے اور پھر پانچ منٹ کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے دوبارہ کور کریں گے تاکہ بھنڈی میں جو کچھی ولی کسر ہے نا وہ نکل جائے یہ دیکھیں پانچ منٹ کی بنائی کی پانچ منٹ کے لئے ہلکیاں اس پر کور کیا اور بس یہاں پر بھنڈی ہو گئے یا تیار اور بھنڈی کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے میں نے بال میں نکال دیا ساتھ میں بنائے چپاتیاں اور کوئی دال وغیرہ کچھ بنا دیں ساتھ پر انجوائے کریں لائف کو اور بھنڈیوں کو بھی اور میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ